سلطان پریزے کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے تو سلطان کھڑکی میں سے پریزے کے پاس اپنی شادی کا کارڈ پھینکتا ہے پریزے جو کہ سرخ دوپٹہ لے کر بیٹھی ہوتی ہے اور ان خیالوں میں ہوتی ہے کہ سلطان بہت جلد آئے گا اور وہ مجھ سے شادی کر لے گا جیسے ہی اسے کارڈ کی آواز آتی ہے تو یہ کارڈ اٹھاتی ہے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے سامنے سلطان ہوتا ہے یہ بھاگتی ہوئی سلطان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان تم مجھ سے کب شادی کرو گے جواب میں سلطان کہتا ہے کہ میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا کیونکہ تمہارا والد تو تمہاری بات مانے گا نہیں اب وہ تمہیں قبول ہی نہیں کرے گا پھر وہ تمہیں میری دلہن کیوں بنائے گا اس لیے تم اب یہی رہو گی ساری زندگی کے لیے اور وہ رہا میری شادی کا کارڈ میری اور عصرہ کی شادی ہے اب میں شاید تم سے دوبارہ کبھی ملنے بھی نہ آؤں تمہاری یہی سزا ہے جو تم نے سب بچوں کے سامنے مجھے دی تھی جب میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا یہ تو صرف اور صرف میں نے تم سے بدلہ لیا ہے تمہیں گھر سے بھگا کر تاکہ تمہیں بھی پتا چلے کہ کس طرح سب لوگوں کے سامنے کسی کی بیستی کی جاتی ہے میں نے تو اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تم سے لیکن تم نے میری اتنی انسٹ کی یہ سلطان کو آوازیں دیتی رہتی ہے لیکن اب سلطان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا ادھر عصرہ اپنی شادی کا جوڑا اپنی بھابی اور امی کو لاکر دکھاتی ہے کہ کیسا ہے یہ تو اس کی بھابی اور امی کہتی ہیں بھلا یہ بھی کوئی کلر ہے جو تم لے کر آئی ہو دلہن کو تو سرخ جوڑا ہی ججتا ہے جواب عصرہ کہتی ہے بھلا آپ کو کیا ہے مجھے یہ سوٹ بہت پسند ہے مجھے یہ کلر بہت پسند ہے اس کو پسند کیا ہے سلطان نے اور سلطان کی پسند کو میں کیسے ریچیکٹ کر سکتی ہوں جواب میں اس کی والدہ اور بھابی اسے سمجھاتی ہیں کہ رہنے دو ہم ابھی کوئی نہ کوئی سوٹ آرڈر کر لیں گے کسی ڈیزائنر سے پوچھ لیتی ہیں کوئی سوٹ مل ہی جائے گا عصرہ کی والدہ اور بھابی کمرے سے باہر نکلتی ہیں تاکہ آن لائن یا پھر کسی شاپ سے ہم کوئی اچھا سوٹ پسند کر لیتی ہیں عصرہ کی والدہ کہتی ہے کہ مہرون کلر کا سوٹ پسند کرنا ہے یہ اپنی بہت سے کہہ رہی ہوتی ہے عصرہ اسی وقت سلطان کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کلر تم نے پسند کیا ہے میرے لئے وہ بھابی کو اور ابھی کو تو پسند ہی نہیں آیا انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ بھی کوئی کلر ہے دلہن کو تو سرخ رنگ مہرون رنگ اس طرح کے رنگ اچھے لگتے ہیں اور وہ میرے لئے نیا جوڑا خریدنے کے لئے جا رہی ہیں تو سلطان اسے کہتا ہے بزرگ ہمارے لئے جو سوچتی ہیں جو کہتی ہیں وہ اچھا ہی کہتی ہیں جو وہ کہہ رہی ہیں تم ان کی پسند کا پہن لو ان کی پسند کے کپڑے پہن لو مجھے کوئی اعتراض نہیں جواب میں اس طرح کہتی ہے لیکن میں تو وہی سوٹ پہنوں گی جو آپ نے میرے لئے پسند کیا ہے میں آپ کی پسند کو سب کی پسند پر فوقیت دیتی ہوں جواب میں سلطان کہتا ہے اب دیکھ لو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے یہ اپنی چوائس ہے اس طرح بھاگتی ہوئی اپنی بھابی اور امی کے پاس جاتی ہے کہ میں کوئی اور سوٹ نہیں پہنوں گی جو میرے لئے سلطان نے پسند کیا ہے وہ ہی پہنوں گی اب سلطان کو یہ کلر پسند ہے تو پھر میں دوسرے ریڈ مہرون وہ کیوں پہنوں جس کے لئے پہننا ہے اسی کو وہ رنگ نہ پسند ہو تو پھر فائدہ تو اس کی والدہ اور بھابی کہتی ہیں ٹھیک ہے تم زدی ہو جو تمہاری خواہش ہے وہ ہی تم کرتی رہو اسرہ کی مہدی والے دن اسرہ کا بھائی اسے گلے لگاتا ہے کہ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ گی پرائی ہو جاؤ گی اسرہ تم تو ہم سے دور چلی جاؤ گی ہم تمہیں بہت مس کریں گے اسرہ کی والدہ بھی ایموشنل ہو جاتی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر اس کی بھابی بھی کہ ہماری گھر سے تو رونک چلی جائے گی اسرہ کے والدہ تو ویسے ہی پریشان ہوتی ہے کہ اسرہ نے یہ جو خاندان یہ لڑکا یہ سب اپنے لئے چنے ہیں اسے تو یہی ڈاؤٹ ہے کہ کہیں اس کی بیٹی اپنی گھر میں خوش نہ رہے اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے مجھے تو یہ لوگ کچھ سمجھ نہیں آ رہے اسرہ اپنی شادی والے دن نکہ والے دن جب تیار ہو کے حال میں پہنچتی ہے جیسے ہی اسرہ کی نند اسے دیکھتی ہے وہ تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کہ یہ کیا اسرہ نے کون سا کلر پہنا ہوا ہے کتنی بری لگ رہی ہے اسے یہی پسند آیا تھا اسے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اسرہ بلکل بھی پیاری نہیں لگ رہی اس نے یہ سوٹ کیوں پہنا ہے سب لوگ اسرہ کی بجائے سلطان کی تعریفیں کر رہے ہوتی ہیں کہ سلطان کتنا پیارا لگ رہا ہے سلطان نے کتنا اچھا کلر پہنا ہوا ہے اور اسرہ کو دیکھو کتنی بری لگ رہی ہے کتنا برا سوٹ لگ رہا ہے اس کا پہنا ہوا ویسے تو یہ بہت پیاری ہے لیکن سلطان سے زیادہ حسین نہیں ہے مولوی جب اسرہ کا اور سلطان کا نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے اسرہ تو جھٹ سے قبول کہہ دیتی ہے لیکن جب باری آتی ہے سلطان کی تو سلطان سوچوں میں پڑھ جاتا ہے بریزے کی کہ میری اصل محبت بچپن کی محبت تو وہی تھی لیکن کیا کر سکتے ہیں اس نے میری سب کے سامنے انسلٹ ہی اتنی کی تھی اب وہ قید خانے میں رہے اور میں یہاں پر اپنی زندگی مزے سے گزاروں گا مولوی دو تین دفعہ پوچھتا ہے لیکن سلطان تو بریزے کی سوچوں میں گم ہوتا ہے پھر سلطان کا والد اس کے گندے پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ بیٹا مولوی کچھ کہہ رہا ہے تو پھر سلطان کہتا ہے ہاں قبول ہے ادھر اسرہ بار بار سلطان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سلطان نے قبول ہے نہیں کہا کیا وجہ ہے پھر آخر کار وہ کہہ ہی دیتا ہے پھر اسرہ خوش ہوتی ہے سب ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہوتے ہیں اسرہ سلطان کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو سلطان کے جو دوست ہوتے ہیں یا دفتر کے کلیکس ہوتے ہیں وہ سلطان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ سلطان تم کتنے پیارے لگ رہے ہو اس کلر میں اور تمہارا رنگ اور بھی زیادہ نکھر رہا ہے اگر تمہاری دلہن نے اس طرح کا سوٹ پہنا ہوتا تو پھر کیا ہوتا وہ تو تم سے بھی زیادہ حسین لگتی جواب میں سلطان زور سے ہنستا ہے اور کہتا ہے اسی لئے تو میں نے اسے سرخ یا مہرون کلر کا کلر نہیں پہننے دیا کہیں یہ مجھ سے حسین نہ لگ جائی جواب میں وہ لڑکی کہتی ہے کہ سلطان یہ تو تم نے پھر چیٹنگ کی دھوکہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ خود تم پیارے لگ رہے ہو مہرون کلر کا سوٹ پہن کر شیروانی پہن کر اور تمہاری بیوی تمہارے مقابلے میں ڈل سی لگ رہی ہے سلطان بہت خوش ہوتا ہے اور سلطان کا دوست اور زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دوست بچپن سے ہی ایسے کرتا ہے یہ کسی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ خود سب سے ہنسم لگے سب سے آگے بڑھے چاہے اس کے لئے اسے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے کسی کو دھوکہ ہی کیوں نہ دینا پڑے تو اسرہ سلطان کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ کتنے چلاک ہیں پھر بھی اسے سلطان پہ بہت رشک آ رہا ہے کہ اتنا ہنسم اتنا جینئس شخص میری زندگی میں آیا ہے اسے پھر بھی اپنی انسلٹ محسوس نہیں ہوتی پھر بھی اسے سلطان کو پا لینے کا فخر ہوتا ہے کہ میں نے ایک بہت ہی ہنسم لڑکے کو پا لیا ہے جس سے میں محبت کرتی تھی اسرہ کو تو لگے گا کہ سلطان میرا بہت اچھا استقبال کرے گا لیکن اسرہ جب اپنے سسرال پہنچتی ہے اس کا بلکل بھی کوئی بندہ استقبال نہیں کرتا اس کے دوست نے اس کا تھوڑا بہت استقبال کرنا تھا لیکن اسے اسرہ کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے کیسا رنگ پہنا ہوا تھا اس لیے یہ بھی اس کا بلکل بھی استقبال نہیں کرتی کوئی اسے سسرال میں پوچھتا ہی نہیں سب تھکے ہارے مو بنا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتی ہیں اسرہ کھڑی رہتی ہے اور سلطان بھی اپنی کمرے میں چلا جاتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں